اور وہ شود مار کے ہماری کراؤس کو بھی گرا دیتے ہیں اور ہماری چھت کو بھی پتھر مار کے توڑ دیتے ہیں لیکن کیا کریں اور کبھی بنتا تھا کبھی ٹوٹتا تھا کبھی بنتا تھا کبھی ٹوٹتا کہنا چاہیے یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ شاید ہندوستان والے بھی اس کے لئے ترستے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہلہ کم دین کم علیہ دین ان کا اپنا دین ہمارا اپنا دین ہاں بھئی کہالے بھئیہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں ایک خبر چلی کہ نیویوک میں باعوازِ بلد آزان دینے کی اجازت دے دی گئی ہے زندہ دل معاشروں کی یہی مثال ہوتی ہے جہاں پہ ہر شخص کو اور ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی ہوتی ہے اپنی اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی جنہ کا پاکستان بھی اسی راہ پہ چلنا تھا پھر انفورچنٹلی ہم نازک موڑ سے کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ یا دوسرے فرقے کے لوگوں کی عبادت گاؤں پہ آئے دن حملے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اسی جنہ کے پاکستان میں ایک ایسی سوسائٹی بھی وجود میں ہیں جہاں پہ ہندو مسلم اور عیسائی ایک ساتھ رہتے ہیں جہاں پہ مسجد چرچ اور مندر ایک ساتھ موجود ہیں جی ہاں منگو پیر کراچی کا جو ایک علاقہ ہے وہاں پہ ایک لیپرسی اسپتال بنایا گیا تھا اٹھارہ سو اسی کی دہائی میں چونکہ اس زمانے میں ہیلتھ کیئر کی ایکسیسیبیلٹی آسان نہیں تھی تو پورے پورے خاندان پورے پورے کمبے شفٹ ہو جائے کرتے تھے مائگریٹ ہو جائے کرتے تھے اور آج بھی اسی سپیرٹ کے ساتھ تینوں مذہب کے لوگ منگو پیر میں پیسفل ہی رہتے ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی ڈاکیمنٹری بنائی آئیے چل کے دیکھتے ہیں منگو پیر ایک قدیمی علاقہ ہے یہاں تمام مذاہب کے لوگ مل جل کے یہاں اپس میں رہتے ہیں میرے پیچھے کی طرف مسجد ہے سامنے میرے مندر ہے الٹے ہاتھ پہ میرے چرچ ہے اپنی عبادت گاہوں میں وہ عبادت کرتے ہیں مندر تو میں گاہ اٹھارہ سو چھینوے کا یہ مندر اور کبھی بنتا تھا کبھی ٹوٹتا تھا کبھی بنتا تھا کبھی ٹوٹتا تھا اب یعنی مستقل بیٹھ گئے تو چل رہا ہے اب تک مندر اب آر یہ شبراتی یہ بھی ہم مناتے ہیں خوشی سے پھر اس کے بعد دیوالی ہے ہولی ہے نانک صاحب کا جنم دین ہے وہ بھی ہم سب مل کے خوشی سے مناتے ہیں تو بس اسی طریقے سے ہمارا یہ مندر چل رہا ہے علاقے والے ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں یہاں کورڈ کا لیبروسی آسپٹل جو کورڈ کے مریض پہلے آیا کرتے تھے اٹھارہ سو چھینوے میں انڈیا سے آتے تھے بنگلہ دیش سے افغانستان سے یہاں اپنے علاج کیلئے آتے تھے تو خط جو مریض یہاں پر آئے تھے انہوں نے یہاں پر شادیا کی یہاں پر رہنے لگے تو جس طرح وہاں جو کرسٹن لوگ تھے تو انہوں نے اپنے لئے یہاں پر چرچ انہوں نے اپنے لئے بنایا میں سن انیس سو ساٹھ میں گریب شاہ لیاری ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا اور میں سن چھراسی سے اس کا کیر ٹیکر بن گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہاں بار گرانڈ میں بچے کھیلتے ہیں اور وہ شوڈ مار کے ہماری کراؤس کو بھی گرا دیتے ہیں اور ہماری چھت کو بھی پتھر مار کے توڑ دیتے ہیں لیکن کیا کریں ہم اگجیس کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری بچے ہیں جب یہ کراؤس گر گیا تھا تو ڈاکٹر نسرت سے میں نے بات کی ڈاکٹر نسرت نے کہا کیا میں کھیل بند کروا دوں میں نے کہا نہیں کیونکہ یہ ملک ہمارا بچے یہ ملک کے ہیں یہ کہاں جا کے کھیلیں گے بس انہیں تنبی کر دیں جب وہ بابری مسجد میں ہوا تھا اس وقت ہوا تھا لیکن کوئی اتنا بڑا نہیں ہوا تھا اسی طرح یہاں پر جو ہندو تھے انہوں نے اپنی لئے یہاں پر جو ہے نا مندر بنایا اگر ہماری قوم کو دیکھیں تو یہاں پر جس طرح کے مندر یہاں آباد ہے اس ٹائم سے ہی تقریباً یہاں ہماری قوم رہ رہی ہے لازمی ہے کہ بہت سچیوں کی ضرورت پرتی جیسے ہماری قومیٹی ہے جگہ بانگرد کم پڑھ جاتی جیسے ہولی ہم جلاتے ہیں تو وہ اس ایریاں میں نہیں جلتی ہمیشہ ہولی ہمیشہ باہر جلائی جاتی ہے یہ ہم باہر جلاتے ہیں تو لازمی ہے جب پھر بانڈری نہیں ہے اس طرح سے ہمیں بہت سی اس چیزوں کی پریشانی ہوتی ہے کہنا چاہیے یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ شاید ہندوستان والے بھی اس کے لئے ترستے ہیں پھر جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی لئے یہاں مسجد بنایا میرا نام ہے خاری عبدالسطار اور یہاں پندر سبیس صاحب سے میں امامت کر رہا ہوں یہاں پر ہر کوئی اپنا عبادت میاں نہیں کہ وہ مندر پہ جا رہے ہیں اور اس پہ چرچ پہ جا رہے ہیں بس یہاں محلے میں ہم آپس میں مل بیٹھ کے رہتے ہیں اور جب عبادت کا ٹیم ہوتا ہے وہ اپنا عبادت ہم اپنا عبادت ہے اور گمی خوشی میں جیسے کہ سب مل بیٹھ کے آپس بیٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لکم دین اکنگلی ہے دین ان کا اپنا دین ہمارا اپنا دین اس طرح کے کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے کسی کو پر تو یہ اسی ٹائم کے یہ بنے ہوئے ہیں جس طرح آپ میرے سیدھے ہاتھ پہ دیکھو گے یہ اس ٹائم جو ہے نا بیٹھش کی دور کے یہ بنے ہوئے یہ اس وقت کے جو ہے نا یہ بہرچی خانہ تھا جو اب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس طرح مختلف وارز بنے ہوئے تھے یعنی جو جو مریض کم ہوتے گئے تو یہاں کے جو ہے نا جو وارز بنے ہوئے تھے ظاہر ہے پہلے زیادہ آتے تو یہ زیادہ بنے ہوئے تھے اب مریض کم ہو گئے تو ان کے اب ضرورت نہیں ہے تو آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کو توڑ دیا گیا ہے تو پیچھے کی طرف بھی اٹھارہ سو چیانوے کے ہسپتال بنے ہوئے ان میں اب بھی تقریباً وہ مریض موجود ہیں جو یہیں پر آکے رہنے کے بعد یہیں پر وہ جب وفات پاتے ہیں تو ان کو یہیں پر تتفین کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی